تیری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا تیری میں راج کے تو سبحان اللہی اثران عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد ناقشا اللہی بارکنا حولہو لنریہو من آیار منا انہو والسمیل بسیر تیری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا میری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا میری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا میری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا میری میں راج کے تو لا حب لم تک پہنچا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کسیرہ کسیرہ ونبیوں میں ونبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیارے ونبیوں میں ونبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیارے حسینوں میں حسینوں میں کسیرہ 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 کہ محبوبِ خدا تھے میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے اللہ کریم دعا سانو سانو شکر ادا کرنا چاہی جائے اللہ پاک نے سانو اپنی رضا واسطے پسند فرمایا ہے اور مرکن جمعیت اعلیٰ حدیث عالمی پاکستان اور شہداد مشندی پاسبان اعلیٰ حدیث یو فورس دے جوان میرانو مبارک دینا اور میں بڑے ہی خوش ہویا کہ قائد اعلیٰ حدیث حافظ دارک محمولی اکانی صاحب اور مجاہد اسلام مولانا ذاکر الرحمان سیدھی کی صاحب کل ہی پنداز کے اندر موجود ساڑ اور قرآن دینا کھڑے ہوکے انتظامات کروا رہے سان اور یو فورس دے جوانانو الحمدللہ بریفنگ دے رہے سان اور قائد کر رہے سان اور دعا کر رہے سان جس دا نتیجہ ہے الحمدللہ تھا 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 مارتا ویا سمندر میری آنکھانے سامڑے وے مولانا عزیز ورحمان عزیز صاحب جوکے شاہ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہوکری رحمت اللہ علیہ السلام جنہاں نے اسٹیج جوٹے بیٹھ کے اپنے پیارے بیٹے دا مبلغ اسلام دا فاضل نوجوان دا مولانا نئیم الرحمان دا حفظ اللہ تعالیٰ دا خطاب سڑے اور میں تمہاراں احباب کی موجودگی دے اندر خصوصی طور پر ایک شخصیت دا تسترہ کرنا چانا بے لوس بے خوف ندار بے باگ اور چرمیل مرد مومن مرد حق جناب امتیاز جلید بھٹ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ جنا نے ہر موقع تھی ہر میدان دے اندر قرآن و سنت بن حال الحمدللہ وفا کی تھی میرے دوستوں کسی میرے شیر کے لوگوں اردہ گرد کو جلے ہی چوائے ہو میں تو اڈا شکریہ ادا کرنواستے کھڑا ہویا اور تمام قائدین اللہ شکریہ ادا کرنواستے کھڑا ہویا اور ایک دعا بھی کرنواستے کھڑا ہویا دعا کرو مولانا فضل الرحمان واللہ وزیر آدم بنا دے اسی چار دن خیرت حلوہ راج کے کھا لیے میرے دوستوں میں اللہ جاندہ انہ چیزہ تو انہا کترانہ اے ساڑھے وستی گل نہیں اور اب امت ساڑھے وستی گل ہوئے میں قارقی ازدانی صاحب لوگوٹا دے کھڑا کر دیں دا زاکر الرحمان صاحب لوگو کھڑا کر دیں دا آپ بھی میں الیکشن لڑ دا باقی بھی علماء انہوں کہیں نہ تسیلی الیکشن لڑو اے ساڑھے وستی گل نہیں میرے دوستوں جڑی شاہ رب نے سامنے سونپی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو زرداری ساپ پچھے کھڑا کر دیں 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 اور شباز پچھے کھڑا ہندائے اور عمران پچھے کھڑا ہندائے اور مشرف پچھے کھڑا ہندائے پہلوان پچھے کھڑا ہندائے سردار پچھے کھڑا ہندائے اور زمیدار پچھے کھڑا ہندائے جرنیل اور کرنیل پچھے کھڑا ہندائے میں صدقے جعوہ حافظ القرآن اگے کھڑا ہندائے محمد ارپیدہ غلام اگے کھڑا ہندائے میں گزارش کروں گا علماء اکرام نبدا شکریہ دا کرو تو انہوں اللہ نے قرآن ادا کیتا ہے پاک نمبر علیہ السلام ہی ساتھ پاگدہ فرمان ادا کیتا ہے آؤ جس پاسنا میں تذکرہ کرنا چاہنا ہی ساب آن واسطے میرے دوستوں ہی ساب آن واسطے چاند پاک کرنا چاہنا اور میں اہلِ حدیث یوت فورس دا اور مرکلی بیت اہلِ حدیث عالمی دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ نے منہوں بڑے وارے بڑا پیدے اندر اور ضعیفی دے عالم دے اندر اور کمزوری دے عالم دے اندر تاج پہنہا کے دل جوئی اور اوصلہ فضائی فرمائیے میں اس قابل نہیں اس واسطے کہ تبلیغی میدان بڑا عظیب میدان ہے اور تبلیغی میدان بڑا مشکل میدان ہے میں تھے نوجوان خطابان ایک میسیج دینا چاہنا ایک میسیج دینا چاہنا پیغہ ہم دینا چاہنا کحفت کے پیار کا اعلان کرنا چاہنا تبلیغ پنج حرف نے پنج تبلیغ تے بے لام یہ گین پھر سنڈ ہوتے ہن نال ٹھنکی والی گھرون گجران والا دل ہوگو پرانوں سنتے اوپر وانے ہوتے ہن نل سنو تے بے لام یہ گین بے تو مراد تکلیفہ بڑیاں اڑ گیاں بے تو مراد پرداشت کرنیاں پیڑ گیاں لام کو مراد لگا لگ جائے کہ میں رحمل راضی کرنا ہے یہ تو مراد یقین ہوئے میرا اللہ من امام فرما دے گا اور خیم کو مراد دلو بندہ رحملی خاطر تبلیغ کردائے اللہ غیابی مدد فرماندائیں عرش وحلہ غیابی مدد فرماندائیں حضرت مولانا عبدالسطار آسن صاحب حفیرہ اللہ وطالب جو الحمدللہ انگلینڈ کو آئے پاکستان دے اندر احلم و سحلم و رحبہ کانفرنس دے اندر کشریف وادری اور ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب اور مہمانان اے گرام میں سارے آنا شکریہ آدھا کر دیا ہویاں ایک بات اور بھی کرنا چاہنا ربنا دوستی پاؤ ربنا پیار پاؤ میرے بھائی جان عبدالفید واصل صاحب عمدل فروعی ازدانی صاحب یہ دوست جنہا لفظ ہے نا دالوا سین تے میرے دوستو دوست دالوا سین تے دال تو مراد دیانت دار ہوئے واہ تو مراد کفادار ہوئے سین تو مراد سچا سچیار ہوئے اور تے تو مراد اللہ کہ اللہ بے حبیب علیہ السلام نہ تابعہ دار ہوئے سر کے دعوی پھر کیوں نہ چندر دا حق بار ہو بہت بہت شکریہ تھینکیو تھینکیو گوڈ بیٹر بیس ماشاءاللہ تو جو فرما میرے یار میں نعرہ مار کے تو ہنو جگا دیتا ہے نعرہ مار کے تو ہنو جگا دیتا ہے اور عزمتِ صحابہ کانفرنس اہلِ پید کانفرنس عزمتِ صحابہ و اہلِ پید کانفرنس سنگا عزمتِ صحابہ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ خُزَهُمْ وَاَمْ وَاَمْ وَاَلَهُمْ بِيَمْنَ لَهُمْ عزمتِ صحابہ 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 سارے جہان ویچوں گھڑاکار میرے مصطفیٰ دائیں سنو قرآن پاک انما یرید اللہ لیو بھی بالکم الرجزا حلال ڈائیب ویو تہرکم تطہیر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اصواج نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اولاہ کے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت مراج نبی بول نہ جانا لوگو عظمتِ اصحابِ نبی بول نہ جانا لوگو جن کی اصحاب سبی بول نہ جانا لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار بڑی عزتِ بڑے وقار والے اور قرآن پانچ سنو ذرا اللہ کریم نے فرمایا اللذین یدبعون رسول النبی الامنی اللذین یددونہو مکتوبر اندہم فی الدورات ولینجین یامرهم بالماروخ وینہاهم عن المنکر ویہل لہم الدیبات ویحرم علیہم الخبائس ویلانہم عسرہم وَلَعَغْلَ عَلَمْ لَكِهِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُهُ وَنَسَرُهُ قَانَتْ عَلَمْ لَكِهِ اُلْزِلَ مَاہُ اُلَائِكَ مُنْ مُفْلِهُ اور جس اللہ نے بیرے مصطفیٰ علیہ السلام لوں ساری کائنات تو اللہ بڑھایا اوڈیاں قریبہ کریوں جن نے پاک کرمبردے صحابہ لوں جنگی بنایا سونے دیار بنایا آؤ دیا قریبہ اے آخری کال تو ہنو سنانا چاہنا تو جو فرمائے میرے والا خیال کرنا در ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے سانجی ہو رے شریک نازانی کا آئیے اوہ کدھر چلے ہو کیے ٹولیاں بڑھ کے جاندے ہو پہ چھڑ دیو جلسہ جی ختم نہیں ہویا انجھ نہ کریا کرو اے پیسوا دی نہ کریا کرو تحاننا دو لفظ سنو کر دعا کرائیے بڑا سمہ بڑا پیار ہے ساری دنیا اللہ پاک بڑھائیے سانجی ہو رے شریک نازانی کا آئیے اے در کو جو فرمائے مرگی دے وچ انڈا نہ روشن دانو سدا روزی پہ آپ پچاوے ایک نگرانو سدا ڈائی کی تی فٹ نہ رکھیا سچائے وچو نکلے اچو چو کردہ بچائے بلہ دے کے مامل پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا مانو دست آئے سجن دشمن تی کنے گل سمجھائیے سانجی ہو رے شریک نازانی کا آئیے پچ چھوٹا جند آبا جند آبا جند آبا پھر ایک نعرہ مارا بھی پھر تیرا کلو دا ملنا نعرہ مارن لیا پھر نعرہ مارا اللہ حب صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ ریفت صحابہ مقام صحابہ میں تھی کھل کرا وہ چھوٹا دیا چوزا چھوٹا دیا چوزا انہوں پتہ لگ گیا سجن دشمن دا انہوں پتہ لگ گیا سجن دشمن دا وہ توں پجا سال دا سٹ سال دا ستر سال دا ہو گیا سترے آ پترے آ گیا انہوں وجہ پتہ نہیں لگ گا پاک پگمبر علیہ السلام دے دشمن کے لے نبیل اسلام دے سجن کے لے جیرے کلمہ پڑھ کے میرے پاک پگمبر دا تدار کر کے صحابی پڑھے انہوں دشمن پہ آ سمجن آئے ٹرامپ کے مودینوں سجن پہ آ سمجن آئے اور جاوہ چوچے نڑو بھی رہ گیا چوچے نڑو بھی رہ گیا چوچے نو پتہ لگ گیا سجن کے دشمن دا یہ اگلی گالے پہوڑ بھی کرا واسل سا جناب بچہ چھوٹا دیا پرندہ چوزا انہیں دشمن رکھیا ماں والا دھوڑ کے چلا گیا سنڑا ہے یہ چھوٹے دے چوزے نو ماں دا پتہ لگ گیا تینو انسان ہو کے امیہ شاور کی ماں دا پتہ نہیں لگ گیا تو امیہ جانتی عظمت سمجھے ہی نہیں اور تاری صاحب تاری تلویز صاحب کہ اسلام آدھی افیرہ اللہ تعالیٰ تو سنایا کر دیلے نا خدا علمی اگل کا بارہا تجھ کو سلام آیا مبارک ہے وہ اللہ جن پر عدد سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے سیدھی کا لقب تیرا فقط فرشی میں ہی فلکی بھی کرتے ہیں عدب تیرا اور میں سر کے جاں مالک دیا تکسیمہ تو گل سنوالی جو ذرا پتھر دیلی چکیڑا نہ ڈنڈی پتھر دیلی چکیڑا نہ ڈنڈی بنائے مالکہ تو ساریاں جاتا سخان والا دوسانو وفا عطا فرمان والا اور میں آخر تارک محمودی استانی صاحب نو ارض کرانگا خطیب ملت نو قائد ملت سلفیا نو ارض کرانگا نوجوانانو محبت کرو پیار کرو اور اپنے خطابانو جناب رہنمائی کریا کرو اور اینہ ساریاں نو آکو مندینی آکو اینہ ساریاں نو آکو مالک گلو منگو مالک دے بروسہ کرو مالک دے تمات کرو رب دیلی خاطر تبلی کرو کسے پاسو اللہ مانا آئے تُسی اللہ دے ہو جو عرش والا سادہ ہو جائے گا رب دے ہو جو رب سادہ ہو جائے گا پتھر دیلی چکیڑا نہ ڈنڈی بنائے ہزہ کو تھے پیا کھاندہ ون سو انہائے کھڑکی گیٹ نہ کوئی رستہ چاندہ ہر روز پیا ساوے پتے کھاندہ نرم نرم ایک کیڑا پتھر وچ وسدائے پتھر وچو نکل کے گلہ بسدائے ایک کو بھی بس ایک کو بھی بس اوٹھے پہنچ رسائیے سانجی اور شریک نازانی کھائیے ایک اور ہی کہو ہاں سارے لا الہا لا الہا پاکستان کا مطلب کیا آواز نہیں آئی تیرا میرا رشتہ کیا کھل کے تو یہ نارا لگا